سواغت کرتا ہوں کہانیوں کے اس جہاں میں جہاں رہش سے رومانچ اور رومانس ساری چیزیں موجود ہیں اور دوستو آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیز کی نئی کہانی you must be kidding اور اس کا ہندی ورزن ایک اور خون تو بینہ کسی دیری کے دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں نئے سننے والے چینل سبسکرائب کر لیجے ساتھ ہی ساتھ پلیلسٹ بھی چیک کیجئے جس میں آپ کو شرلک ہومز ست جی ترے بیومکیش بکشی کی بہت ہی رومانچک اور ترلر کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی تو بینہ کسی دیری کے ساتھ دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں کن دیر رات لگ بک گیارہ بجے گھر لوٹا تھکا ہارا بھوکا پیاسا لیکن مسکراتا اپنے آفیس کے پہلے ہی دن اس نے جن دس پالیسیوں کے بگ جانے کے باوز اندازہ لگایا تھا اس میں سے آٹھ تو بگ بھی چکی تھی اوپر سے اسے کچھ اور بزنس کی بھی امید بندی تھی سو کل ملا کر اس کا دفتر میں پہلا دن بھی بہت شاندار گزرا تھا اتنا شاندار اتنا کامیاب کہ اس ایک دن میں اس نے بطور برانچ مینجر ایک سو پچانوے ڈالر کا موٹا کمیشن پیٹ لیا تھا دفتر میں لنچ کے دوران جب کورین باہر چلی گئی تھی تو اس نے کمپنی کی اور سے ایک نیا ڈراف تیار کیا تھا جس پر کمپنی کے ہیڈ آفیس کے سیلز ڈاریکٹر کی سہمتی لینے کے بعد اس نے یہ ڈیٹیل سیٹ کی کہ کیسے پیرڈائیس سٹی کارپوریشن وہاں لوکل بچوں کی بھوش سرکشہ کے لیے مدد کر سکتی ہے بعد میں کورین کے لائے دو ہارڈ ڈاک کھانے کے بعد وہ وہی نزدیک کے ایک اسکول میں پہنچا جہاں کا پرنسپل جو کی ایک دبلہ پتلا نیگرو یوک تھا اس نے ڈراف میں منشن پوائنٹس میں سہمتی جتائی تھی آگے کے انہیں اپنی مارکیٹنگ اسکلز کا بے جوڑ نمونہ دکھاتے ہوئے پرنسپل سے جاننا چاہا کہ کیا بچوں کے بھوش سرکشہ کے مدد نظر وہ اسکول کی امارت کا استعمال ان بچوں کے ماں باپ کے ساتھ کسی میٹنگ وغیرہ کیلئے کر سکتا ہے یہ بھی سلا دی کہ چوکی کامکاجی ماتا پتا کا سارے دن گھر سے باہر رہنے کے بعد شام کو گھر پہنچ کر پھر دوبارہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلنا محال تھا سو یہ میٹنگ کسی ورکنگ ڈے کے بجائے رویوار کو چھٹی کے دن رکھنا زیادہ معقول رہے گا اب حالانکہ پرنسپل کی بات میں وزن تھا لیکن پھر کین کو اس پورے آئیڈیا میں اپنی خود کی ہفتہ واری چھٹی کے بلیدان ہو جانے کا خیال ذرا بھی نہیں بھایا ٹھیک ہے کین نے بوجی من سے کہا اس ہفتے رویوار کو دوپہر بعد میٹنگ رکھ لیتے ہیں آگے کچھ اور بات چیت کے بعد پرنسپل سے اسے چار ایسے لڑکوں کے نام پتے بھی حاصل ہو گئے جن کے ماتا پتا کو ایسی پالیسی خریدنے میں کنونس کرنا آسان تھا یہی نہیں کچھ پیسوں کے بدلے وہی لڑکے شام کے وقت گھر گھر جا کر کمپنی کے پروسپیکٹس اور پیمپلیٹ کے پرچے بانٹ سکتے تھے یہ ایک بڑی مدد تھی کہ ان نے کلوکل پرنٹنگ پریس سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے بدوار دوپہر تک پیمپلیٹس کی تین ہزار کوپیاں چھاپ کر تیار کرنے کا آلڈر دے دیا آخر کار وہ اپنے دفتر لوٹا اور کورین کو بتایا کہ کیسے اس نے پورا دن کیا کیا پاپاڑ بے لے کہ ان نے اسے کہا تو مجھے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی سو این وقت میں اپنی کسی ڈیٹ کا حوالہ دے کر منع مت کر دینا ویسے اس دن میری پری ڈیسائیڈڈ ڈیٹ ہے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا میں تمہاری مدد کے لیے ملتوی کر دوں گی کورین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا او شکریہ کورین کین نے کہا ویسے تم آپ جا سکتی ہو کیونکہ مجھے ابھی کچھ اور وقت لگے گا اوکے سیئو چمارو مسکراتے ہوئے کورین اٹھی اور اپنے خاص انداز میں مٹکتی ہوئی چلی گئی اور اس کے چلے جانے کے بعد دفتر ایک بار پھر سونہ سونہ سا ہو گیا کین اپنے کام سے فارق ہو کر اب دیر رات اپنے گھر لوٹا تھا جہاں اس نے بیٹی کو ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا تھا کین کو آیا دیکھ کر اس نے ٹی وی آف کیا اور اس کی طرف بڑھی او کین اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تم ان کپڑوں میں دفتر گئے تھے ہاں وہ مسکر آیا یار کوئی بیر لگی ہوئی ہو تو دو ہاں کھانے کا کیا ہے میں بھوک سے ٹڑپ رہا ہوں سب تیار ہے اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا میں بیر لے آتی ہوں وہ ڈینر لینے میں جھوٹ گیا بیٹی واپس لوٹی اور سامنے بیٹھتے ہوئے بولی اب بتاؤ کہ ان نے ڈینر کرتے ہوئے دن بھر کی ساری ڈیٹیلز اسے بتا دی لیکن جانبوچ کر سنڈے کے پروگرام کا ذکر تک نہیں کیا تو میں نے پہلے ہی دن موٹا کمیشن پیٹا کہ ان نے کہا کیسا ہے ماولیس بہت بڑیا بیٹی بولی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم وہاں کامیاب ہونے والے ہو ڈارلنگ لیکن وہ سب چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ بےہودہ بکواز ڈریس پہننا ضروری ہے لیکن وہ سب چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے یہ بےہودہ بکواز ڈریس پہننا ضروری تھا جب میں دفتر پہنچا اور اسے کباری کی دکان سے ذرا ہی بہتر پایا تو مجھے یہی لگا کہ میرے لیے اس ماحول میں یہی اسی قسم کی ڈریس بہتر رہے گی پھر وہاں کورین بھی آگئی تھی جس نے خود بڑی پرانی سے ڈریس پہنی ہوئی تھی تو مجھے یہی ٹھیک لگا اور میں گھر لوٹا اور دوبارہ کپڑے بدل کر دفتر پہنچا کورین وہ اسٹن ووڈ کی لڑکی کہ انہیں اپنی کرسی پیچھے کی اور کہا پیٹ بھر گیا چلو آپ سوتے ہیں ویسے بھی کل پھر سارے دن بھر بھاگ دوڑ کرنی ہے نہیں پہلے مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ کیا بتاؤں سب کچھ اریکل بتایا تو تھا تو آج پھر بتاؤں تل میں نے غور سے نہیں سنا تھا ہم وہ ایک معمولی دکھتی لڑکی ہے جو مزاز میں اپنے باپ پر گئی ہے مطلب مطلب سخت اور کام پر زور ڈالنے والا مزاز اور دیکھنے میں کیسی ہے ویسی ہی جیسے آج کل کی لڑکی عام طور پر ہوتی ہیں اس کے انٹائی جینز ٹی شرٹ روکے بال وغیرہ وغیرہ کہ انہیں یہ کہتے ہوئے سلیکے سے سجی سوری بیوی پر نگاہ ڈالی اچانک اسے کورین کی بڑی پھڑکتی سے یاد آئی کیا وہ خوبصورت ہے بیٹی نے پوچھا میں نے کہا نا وہ عام لڑکیوں جیسی ہی ہے اور پھر بات کھمانے کے ماتقصد سے بولا ارے ایک بات تو میں بتانا بھولی گیا تھا کیا اس سنڈے کو سکول میں میٹنگ ہونی ہے اسی سنڈے کو بیٹی نے آگ پھیلا کر پوچھتے ہو کہا کین تمہیں یاد ہے نا اس دن میری کی شادی کی سالگرہ ہے کین کو میری کی سالگرہ کا پتہ تھا لیکن اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ پروگرام بھی رویوار کا ہی تھا اور اپنے نئے دتر میں پھیلے کام کے چکر میں اسے اس بات کا دھیان تک نہیں رہا تھا اوہ ایم سوری میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا اس نے کہا لیکن آگے اس رویوار کے علاوہ اسکول حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن کین تم میری کے ساتھ ایسی ذاتی نہیں کر سکتے تم نے وعدہ کیا تا تم ضرور آوگے میری بیٹی کی بڑی بہن تھی اور کین اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس کا پتی کورپوریشن کا وکیل تھا اور بے حد بور آدمی فورٹ لارڈ ریل نام کی جگہ پر اس کا خود کا ایک مکان تھا اس نے اپنی شادی کی دسوی سالگرہ پر کین اور بیٹی کو بھی بلاوا بھیجا تھا اور وہ بلاوا اس لیے بھی خاص تھا کہ پہلی بار انہوں نے ایسا کوئی پروگرام رکھا تھا جو دراصل پورے دن کا تھا بارویکیو لینچ رات کا شاندار ڈینر اور بعد میں شاندار آتش بازی کا نظارہ سب کچھ عرصے سے ویل پلینڈ تھا اور کین کا وین وقت پر نہ جانے کی کوئی وجہ کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا ویل کین نے کہا ہنی میرا وہاں جانا مشکل ہونے والا ہے خود میرے پروگرام کے پیمپلیٹ وغیرہ چھپ رہے ہیں اور ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے کینزل کر پاؤں گا میری مجبوری ہے اور مجھے صرف وہی ایک سنڈے کا دن حاصل ہے جس میں وہ پروگرام مینج ہو سکتا ہے ہم بیٹی نے راش ہو گئی تم کب تک فارغ ہو جاؤگے میرا خیال ہے شام کے ساتھ تو بجیں گے ہی تب تک تو تم آتش بازی کے وقت تک تو پہنچی جاؤگے وہ خوش ہوتے ہوئے بولی کین میری اور اس کے وکیل پتی جیک دونوں سے بچنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس نے سر ہلا کر ہاں کہا ٹھیک ہے میں میٹنگ ختم کرتے ہی چل پڑوں گا گوڈ میں وہاں پہلے پہنچ جاؤں گی بیٹی نے کہا اور میں میری کو سمجھا دوں گی کہ تم کسی ضروری کام میں بزی ہو جانے کی وجہ سے دیر سے آوگے بیٹی نے پلیٹے وغیرہ اٹھائیں اور کچن میں چلی گئی تو کین اس کی مدد کرنے اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا کیا تم اب ہمیشہ یوں ہی دیر تک کام کیا کروگے نہیں ویسے بھی اگر میرا سنڈے والا پروگرام کامیاب ہو گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح دیر تک کام کرنے کی کوئی ضرورت بھی پڑے گی ویسے تمہیں احساس ہے نا کہ اگر تمہیں اس طرح اس قدر دیر تک اکثر کام کرنا پڑے تو ہمارا ملنا بھی دوبر ہو جائے گا او بیٹی میں نے کہا نا مجھے یوں دیر تک کام نہیں کرنا پڑے گا کچن سے فارق ہو کر وہ دونوں بیٹ روم میں جا کر لیٹ گئے جہاں تھا کیہاری بیٹی تو جلد ہی سو گئی لیکن کین کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا اس کے ذہن میں کورین گھوم رہی تھی اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ پون پھٹنے سے پہلے نہ سو سکا اسکول میٹنگ پوری طرح فلوپ رہی وہاں ہال میں گھستے ہی کین کو احساس ہو گیا کہ جس جگہ کو اس نے پانس سو لوگوں کی حاضری کے حساب سے سوچ کر سارے انتظام کیے تھے وہاں دراصل چند لوگ ہی موجود تھے کورین اور پرنسپل ہنری کے چہرے پر گہری نراشا صاف تھی کہ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں ہال میں موجود لوگوں کو گنا تو پایا کل پیتیس لوگ موجود تھے اس بے حد نراشا جنک حالات میں بھی اس نے اپنی ویپاری مسکرہ ہٹ کے ساتھ ان سبھی لوگوں کا سواغت کیا اور بڑی ہوشیاری سے اپنا مقصد ان لوگوں کو سمجھایا اس سارے کام میں کوئی دس منٹ لگے جس کے بعد سوال جوابوں کو دور چلا حالانکہ حالات کوئی بہت بڑیا تو نہیں تھے لیکن اس چھوٹی سی بھیڑ میں موجود ایک گورے ٹرک ٹرائیور نے کین دوارہ پیش گئی گئی یجنہ سے اتفاق ظاہر کر کانٹریکٹ سائن کر دیئے ساڑھے چار بجے تک وہاں موجود اٹھائیس دوسرے لوگوں نے بھی کین کی پولیسی کو خرید لیا باقی بچے چھے لوگوں نے آگے سوچ کر جواب دینے کی بات کہی اس طرح یہ میٹنگ پہنے پانچ بجے ختم ہو گئی آخری آدمی کے جانے کے بعد پرنسپل کین کے پاس پہنچا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں یہاں موجود لوگوں کی کم حاضری سے نراش ہونا پڑا لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ پروگرام پوری طرح ناکامیاب نہیں رہا دراصل یہاں کے لوگ اس طرح کی میٹنگ وغیرہ سے ذرا پریز ہی رکھتے ہیں سو یہاں حاضری کم رہی لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جن بھی لوگوں نے آج یہاں میٹنگ میں حصہ لیا ہے وہ ساب تمہارے سیلسمن بن جائیں گے اور ایسے میں بہت چل دی یہاں شہر میں لوگ تمہیں اور تمہارے انشورنس پلان کو جان جائیں گے بس تمہیں تھوڑا سبر رکھنا پڑے گا آگے تمہیں اتنا کام ملے گا کہ فرصد نہیں نکال پاؤگے کین نے پرنسپل کو شکریہ کہا اور ویدہ لی کر بہار آ گیا بہار تیز دھوب میں کورن کے ساتھ چلتے ہوئے کین نے کہا ویسے میری خیال سے تو سارا پروگرام بیک فائر ہی کر چکا ہے لیکن پھر بھی مجھے پرنسپل کی کہی بات پر یقین ہے میرا بھی یہی خیال ہے کین نے غور سے کورن پر نگاہ ڈالی دونوں نے پہلے ہی تیہ کر لیا تھا کہ دونوں بے حد سادھارن لباس میں وہاں اس میٹنگ میں آئیں گے تو کورن نے ایک سادھا سوتی لباس پہنا ہوا تھا ادھر کین نے بھی گری رنگ کی جینز کے ساتھ ایک سمپل ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی جس پر اوپر سے اس نے ایک حال ہی میں خریدی گئی نیلے رنگ کی جیکٹ پہنی تھی جس کے بٹن گولف کی چھوٹی چھوٹی گیندوں کی طرح دکھتے تھے کین نے کورن پر سے نگاہ ہٹائی کورن اس سادھارن لباس میں بھی کہہ ڈھا رہی تھی پچھلے دن تیزی سے گزرے تھے جس دوران کمپنی کے سیلز مینجر نے ان کے آفیس میں وزٹ کیا تھا کین کو اس وزٹ میں یہ دیکھ کر بڑی تسلی ہوئی کہ باوجود اس کے کہ سیلز مینجر نے کورن کی بڑی خوش آمد کی تھی کورن نے اسے پھر بھی کوئی بھاؤ نہیں دیا تھا اگلے کچھ دنوں تک کین نے اپنے اس طرح پر کمپنی کی پولیسیوں کو بیچنے کی کوشش جاری رکھی وہ اکثر سی ویو روڈ پر نکل جاتے جہاں موجود دکانوں کی لمبے قطاروں میں موجود ان کے مالکوں وغیروں کو اپنی کمپنی کی ایکسیڈنٹ اور فائر پولیسی کے بارے میں جانکاری دیتا حالانکہ کین جانتا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر دکندار پہلے سے ہی کسی دوسری کمپنی سے ایسی ہی کوئی ملتی جلتی پولیسی لے چکے تھے لیکن پھر ان ملاقاتوں کا مقصد کیول پولیسی بیچنا نہیں بلکہ ان لوگوں سے اس سے قسم کی میل ملاقاتوں کے بعد ان سے جان پہچان بڑھانا بھی تھا جو کی آگے چل کر اس کے لئے کارامت ثابت ہوتی اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے کین کا بہت گرم جوشی سے سواگت کیا اور یقین دلایا کہ اپنی موجودہ پولیسی کے پورے ہو جانے پر وہ لوگ آگے کین کی کمپنی پیرالڈائس انشورنس کورپ پوریسن سے ہی بیما پولیسی لیں گے ادھر ان دنوں چونکہ کی کورین بھی اپنے افیشل کاموں میں وزی رہی تھی اس سے بھی کم ہی ملاقات ہو پائی تھی کورین سے بنی یہ دوری اسے راحت تو دیتی تھی لیکن پھر بھی اسے لے کر اپنے دماغ میں امڑ رہے خیالوں کو وہ دبا نہیں پاتا تھا خاص طور سے راتوں کو جب شکروار شام کو آفس اپنی ہفتہ وار چھٹی کیلئے بند تھا تو اگلے دن کن نے اپنے گھر کے لون کی دیکھ پال میں گزارا شام کو بیٹی کے ساتھ گھومنے نکلا اور فلم دیکھ کر بڑیا ریسٹرونڈ میں ذائقیدار سی فود ٹینر کر کے لوٹا لیکن اس پورے وقت وہ کورین کے خیالوں میں ہی خویا رہا ہر وقت اسے یہی خیال آتا کہ وہ کیا کر رہی ہوگی کورین نے اسے بتایا تھا کہ شنیوار دوپہ وہ اپنے پتا کی یارٹ پر جانے والی تھی جہاں اس کا ویکنڈ گزارنے کا پلان تھا سنڈے کو بیٹی سوہ سویرے فورٹ لڈر ڈیل کے لئے نکل گئی اسے ودا کرتے وقت کہ ان نے اسے وشواز دلایا تھا وہ خود بھی جلدی سے جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا اور جب اس کی میٹنگ پونے پانچ بجے ہی ختم ہو گئی تو اسے بڑی نراشہ ہوئی اگر وہ چاہتا تو آپ سے اگلے کیولے گھنٹے میں ہی اپنی سالی کے گھر کورٹ لڈر ویل پہنچ سکتا تھا لیکن پھر اس کا مطلب ہوتا کہ اسے اپنی بےہودہ سالی اور اس کے مہابور پتی کے ساتھ آدھی رات تک رہنا پڑتا تب ہی کورین جو اس کے ساتھ میٹنگ سے لوٹ رہی تھی اس نے پوچھا تم ہاؤس ہولڈ کے معمولی کام کر لیتے ہو نا ہاں ہاں کین نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو یوں ہی وہ بولا میرا مطلب ہے کہ تمہیں فوراں تو کسی سے ملنے نہیں جانا تمہارے پاس ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہے کیا کہ ان کی دھڑکنیں بڑھ گئیں ویل کین نے کہا جانا تو مجھے ہے لیکن پھر بھی کوئی خاص جلدی نہیں ہے میں آٹھ مجھے تک فری ہوں اور تمہارے پاس اگر ایسا کوئی کام ہے جو تب تک ختم کیا جا سکتا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو میں دراصل اپنے بیچ کیبن میں جا رہی ہوں جہاں علماری میں کچھ ٹھوک پیٹ کر کے چھوٹا مھٹا کام کرنا ہے کیا تم اسے درست کر سکتے ہو ہاں ہاں کیوں نہیں لیکن کیا تمہاری ملکیت میں بیچ کیبن بھی ہے کیول ویکنڈ پر استعمال کیلئے ہے میں کل جب وہاں گئی تھی تب پتہ چلا کہ وہاں علماری میں بنے شیلس میں تھوڑی ٹھوک پیٹ کی ضرورت تھی دونوں کی نگاہیں ملیں کین ہچکچایا اس کی دماغ میں خطرے کی لال روشنی چمکنے لگی اسے لگا کہ اسے کوئی بہانہ بنا کر اس کام سے پلہ جھاڑ لینا چاہیے لیکن ایسے ہی ایک کائک اسے کچھ سوجا ہی نہیں کورن اپنی من محک مسکان کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی اور ایسے میں اس کے انویٹیشن کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا ویل کورن نے کہا لگتا ہے تم گھر جانا چاہتے ہو نہیں ایسا کچھ نہیں نہیں رہنا دو پھر کبھی دیکھیں گے انویٹیشن واپس لیا جا رہا تھا پھوراں فیصلہ کرنا تھا کین نے کیا اس نے طوراں فیصلہ کیا اور بولا آرے نہیں مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی میں تو دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں ٹول کٹ وغیرہ ہے یا میں گھر سے لے کر آؤں میرے پاس سب کچھ ہے تم بس چلو ٹھیک ہے تم بکہ چلنا جاتے ہو نا ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر آؤ چلیں کین نے کورین کو اپنی کار میں بٹھایا اور چل پڑا ہماری کمپنی میں ہمارا نیا آفیس کھول کر ہمیں یہاں ٹرانسفر تو کر دیا ہے کورین کہنے لگی لیکن سچ کہوں تو مجھے یہ بےہودہ علاقہ ذرا بھی نہیں بھایا ہے پچھلے ہفتے یہاں کی ٹرافک پولیس نے تیز ڈرائیونگ کی تعمت لگا کر میرا تین بار چالان کٹا ہے کام بختوں نے تیسری دفعہ تو میرا ڈرائیونگ لائسنس تک ضبط کر لیا تھا اور اسی وجہ سے کل مجھے اپنے کیبن ٹیکسی کر کے جانا پڑا تھا یہاں کی پولیس واقعی بڑی تیز ہے کین نے پوچھا ویسے بیچ پر تمہارا کیبن کس طرف ہے پیڈلرز کریک جانتے ہونا کدھر پڑے گا اچھا وہ لیکن وہ تو ہپیوں کا علاقہ ہے ہاں میرا اپنا کیبن وہاں سے آدھا کلومیٹر ہی دور ہے بڑھیا جب بھی بوریت محسوس ہوتی ہے تو میں وہاں ان کے علاقے میں گھومنے نکل جاتی ہوں کبھی کبھی وہ میرے یہاں بھی گھومنے آ جاتے ہیں کورن حضی ان کا ساتھ مذہدار ہوتا ہے لیکن ان کا رہن سہن تو نہایتی بےہودہ ہوتا ہے تو میں لگتا ہوگا ایسا مجھے تو مذہدار لگتا ہے کار ہائیوے پر دوڑاتے ہوئے کین کے من میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کیوں سے کورن کے ساتھ جانے کی بجائے اپنی بیوی بیٹی کے پاس سیدھے فورڈ لوڈر ڈیل جانا چاہیے تھا لیکن اب اس کے لئے دیر ہو چکی تھی فیلحال موجودہ حالات میں وہ اب کورن کے ساتھ جانے سے مکر نہیں سکتا تھا کار میں اس کے ٹھیک بگل میں بیٹی کورن کی موجودگی سے وہ پوری طرح سجگ تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے بات چیت کرنے میں سہز نہیں تھا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ڈرائیف کرتے کار کا اس ٹریرنگ تھامے ہاتھوں میں ڈھیلا پن تھا دوسری طرف کورن پوری طرح نورمل تھی وہ بڑی لا پرواہی سے کچھ گنگنا رہی تھی کار آگے بڑھتی جا رہی تھی کوئی ایک میل آگے پہنچنے پر کورن نے اسے راستہ دکھاتی ہوئے کہا آگلے موڑ سے بائیں اور موڑنا ہے کین اس کے بتائے راستے پر کار چلاتا ہوا سمودر کی اور جاتی ایک تنگ ریتیلی سڑک پر آ گیا سامنے سائپرس اور ناریل کے پیڑ نمائیا تھے بس بس کورن نے کہا یہیں رکنا ہے آگے پیدل کا راستہ ہے ٹھیک ہے کہہ کر کین نے وہیں پیڑوں کے سائے میں گاڑی پارک کر دی کار سے اتر کر کورن ریتیلی پکڈنڈی پر چھرمٹ کی طرف بڑھنے لگی تو کین کی نگاہیں اس کے بدن کے پچھلے حصے پر پڑی کین نے بمشکل اپنی نگاہوں کو پرے کیا دور کہیں سے آتی دبے شور کی آواز اور اسی میں ملا ہوا گٹاروں اور ڈرمز کا مدیم شور اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا یہ کہینن ہپی کولونی کوئی بہت دور نہیں تھی کین نے گوھر کیا کہ ریتیلے ساگر تٹکا وہ بھاگ سنسان تھا پیرڈائز سٹی کے باشندے وہاں پیڈلرز کریک سے دور ہی رہا کرتے تھے اپنے خیالوں میں مگن کین کی نگاہیں دوبارہ اپنے آگے چل رہی کارین پر پڑی ترنت اس کی بیچینی بڑھ گئی کیا لڑکی تھی کیا کمال کی لڑکی تھی ایسا کی اس کی وہ چال ہی کین کو اپنی بیوی سے بے وفائی کر ڈالنے کے لیے مجبور کر رہی تھی اس کی ساری سترکتہ دھری رہ گئی تھی کارین یقیناً اس کے دل و دماغ پر ہاہا کر طریقے سے چھائی ہوئی تھی بیٹی سے بے وفائی کرنے کے خیال نے اسے تھوڑا بے چین ضرور کیا تھا لیکن پھر اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ زیادہ تر مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی بے وفائیاں کرتے رہتے ہیں اس نے خود کو یاد کرایا اس نے خود کو یاد کرایا کہ وہ آج بھی ابھی بھی اپنی بیوی بیٹی کو بے حچ چاہتا تھا اور اس پھانی دنیا کے رہتے اس کی زندگی میں کوئی اور عورت بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی تھی کوئی بھی نہیں لیکن کارین کہ ان کے دل و دماغ میں پھر سے توفان اٹھایا کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا بیٹی اس کی اس بے وفائی کے بارے میں جانے گی تو کیسے رییکٹ کرے گی لیکن پھر بیٹی کو اس کے بارے میں پتا چلے گا ہی کیوں نہیں اسے کبھی اس کی اس حرکت کے بارے میں پتا نہیں چلے گا چل ہی نہیں سکتا تھا وہ یا کارین اس سے یا کسی سے بھی اس بابت کچھ نہیں بتانے والے تھے اپنے انہی خیالوں میں ڈوپتا اتراتا کین آگے بڑھتا رہا جہاں وہ جھرمٹ سے نکل کر کھلے ساگر تٹ پر آ پہنچا تھا سامنے ہی لکڑی کا بنا ایک چھوٹا کیبن موجود تھا یہ ہے کارین بولی میرا کیبن کارین نے آگے بڑھ کر کیبن کا دروازہ ان لوگ کیا تو کین اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا بھی تر ایک پڑے کمرے میں آ گیا پیچھے کارین نے میں انڈور بند کر لیا اس نے ایسی آن کیا اور کھڑکیوں کے گرے پردے کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی کین نے آس پاس نگاہ ڈالی کمرہ خوب بڑا اور آرام دھائک تھا بیچ میں سینٹر ٹیبل ساتھ میں تین لاؤنجنگ چیئرز ایک ٹی وی سیٹ کاؤکٹیل کیبلنٹ ادھر ادھر بکھری کچھ کرسیاں اور دور کونے میں ایک بڑے سائز کا دیوان بڑیا جگہ ہے کین نے کہا کون سی الوانی ٹھیک کرنی ہے اوہ کام آن کین کورین مسکرائی میری طرح اب تو تم بھی جانتے ہو کہ یہاں کوئی علماری ہے ہی نہیں بات سیدھی ہے اور وہ یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں کین اس بات میں چھپے اشارے کو بکھو بھی سمجھ رہا تھا مردوں میں ایسی کسی خوبصورت لڑکی کے ایسے کسی راجی نامے کو سمجھنے کی خاص قابلیت ہوتی ہے آگے لمبا وقت واقعی تھا شام تو ابھی شروع ہوئی تھی اگلے کچھ گھنٹے ایسے سنسنی خیز رفتار سے بھی تھے کہ گزرتے وقت کا احساس بھی نہ ہوا تھا کہ ان نے آکھیں کھولی کمرے میں اندھیرہ تھا پل بھرک اسے لگا وہ اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا پھر اچانک اسے یاد آیا اس نے لمبی سانس چھوڑی اور اسی اندھیرے میں ٹٹول کر بیڈ سائٹ لیم کا سوچھ ڈھونڈ کر اسے آن کیا روشنی ہوئی تو اس نے اپنے بگل میں نگاہ ڈالی کورین کیا لڑکی تھی کیا کمال کی لڑکی تھی ایسی کہ اس نے کین کو بیٹی سے بے وفائی کرنے پر مجبور کر دیا تھا کین بستر سے نیچے اترا تو کورین نے بھی آنکھیں کھول دی کین نے گھڑی پر نگاہ ڈالی آٹھ بچ کر بیس منٹ کیا لڑکی تھی کیا کمال کی لڑکی تھی کین نے لمبی سانس چھوڑی اور سوچنے لگا کہ اگر وہ اب بیٹی کے پاس پارٹی میں پہنچا تو اسے خام خان شک ہوگا وہاں جانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی اچانک اسے کورین کے لیے دلچسپی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی ہی بگوان اس نے سوچا میں یہ کس پچڑے میں پڑ گیا اچھا سنو کین نے کہا مجھے جانا ہوگا بہت وقت گزر گیا ہے ارے گھبرا کیوں رہے ہو وقت تو دیکھو کتنا بڑیا گزرا لیکن کین مانو اس کی بات سنی نہیں رہا تھا وہ اپنے کپڑے پہنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہاں آکر اس نے واقعی بڑے پاگلپن کا کام کیا تھا کورین اسے اب ایسی ہاہاکاری نہیں لگ رہی تھی کہ اسے اس میں کوئی دلچسپی پیدا ہو اس وقت تو وہ لڑکی اسے ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد سے زیادہ کچھ نہ لگی اگر وہ فوراں فورٹ لادرڈیل کے لیے نکل جائے تو شاید آتش باجزی شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ سکتا تھا مجھے نکلنا ہوگا وہ بولا میری بیوی میرے انتظار میں ہوگی ہم جانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو کین تب تک کپڑے پہن کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کین کورن کی سرد آواز نے اسے ٹوکا تو وہ ٹھٹک گیا گوڈ بائی نہیں کہو گے مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا ہم پاگل ہو گئے تھے کورن بستر سے نکل آئی اپنے پیدائشی لباس میں لیکن اس کا یہ انداز اب کین کو لبھانے میں ناکام تھا کسی کام کو جانبوچ کر کر لینے کے بعد اس پر پشتاوا کرنا بے وکوفی ہوتی ہے کین کورن نے کہا حاصل موقعوں کا فائدہ اٹھانا انسانی فطرت ہے اس میں پشتاوا کیسا کین نے مانو اس کی بات ہی نہیں سنی اب اس پر کیے بلبیٹی کے پاس پہنچنے کا بھوت سوار تھا میں جا رہا ہوں اندھیرہ ہو گیا ہے کیا تم ایسے میں اپنی گاڑی ڈھونڈ لوگے ڈھونڈ ہی لوں گا ٹھہرو کورن نے ایک شکتی چالی ٹوچ اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا تمہیں اس کی ضرورت ہے کین نے ٹوچ لے لی لیکن کہا کچھ نہیں یقین جانو کین وہ بولی تم واقعی میں گزب کے پریمی ہو پسند آئے تم مجھے کورن کی بات سن کر کین کیبن سے باہر نکلا اور جھرمٹ کی طرف دوڑ گیا اسے کیولی ایک چنتہ تھی فورٹ لارڈر ڈیل پہنچنا اس نے ٹورچ آن کر لی اور اسی کی شکتی شالی روشنی میں اپنی کار کی طرف دوڑا جا رہا تھا ابھی اس نے کوئی آدھا راستہ ہی تیہ کیا تھا کی اچانک اسے کسی چیز کے سڑنے کی بدبو آئی اسے لگا کوئی جانور کہیں مرا پڑا تھا اس نے ٹورچ کی روشنی کو پکڈنڈی پر رکھا اور آگے بڑھتا رہا لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا وہ بدبو بھی بڑھتی گئی آخر کار حالات ایسے ہو گئے کہ ماری بدبو کے اس کا سارا کھایا پیا موں کو آنے لگا وہ رکا نہیں وہ اب بھی آگے بڑھتا رہا حالانکہ اب وہ دوڑ نہیں رہا تھا بلکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اپنی موجودہ حالت سے وہ قطع خوش نہیں تھا لیکن اس کی جو بھی حالت تھی اس کے لئے وہ خود ہی ذمہ دار تھا تب ہی ٹورچ کی روشنی پکڈنڈی پر پڑی ایک انسانی لاش کیوں پر گری کہ ان کا دل زوروں سے دھڑکا اس کے موں میں کڑوا ہٹسی بھر گئی اور جسم برف کے مانند تھنڈا پڑ گیا سامنے پڑی ننگی لاش کسی لڑکی کی تھی لیکن پھر اگر وہ صرف ایک لاش ہوتی تو شاید کوئی بات نہ ہوتی وہ تو ایک پورے طریقے سے مار ڈالی گئی لڑکی کی لاش تھی ایسی جس میں اس کے جسم کی پسلیوں کے نچلے بھاگ سے لے کر ٹانگوں کے جوڑ تک مانو چیر ڈالا گیا ہو جیسے اتنا ہی کافی نہ ہو پاسی کھون سے گڑھا بھرا پڑا تھا کہ ان نے اپنی آنکھیں بند کر لی کی طرح دوڑ رہی تھی وہ بری طرح گھبرا اٹھا اور مڑ کر واپس چلنے لگا اس نے ابھی ابھی جو کچھ دیکھا تھا اس نے اس کی حالت بہت خراب کر دی وہ ڈرا ہوا تھا بہت ڈرا ہوا تب ہی وہ رکا اور پیٹ پکڑ کر الٹیاں کرنے لگا رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے آگے پیچھے چھوٹی لاش لہرہ رہی تھی اور کین دھڑا دھڑا الٹیاں کرتا رہا کچھ منٹوں بعد جب اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو اپنے چہرے سے پچھ سینہ پہنچ تھے لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ وہ کیبن واپس پہنچا دروازہ دھکیل کر اس نے بھیتر قدم رکھا کورن جس نے اپنا جسم اب تک چادر سے ڈھک لیا تھا اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی کہ ان کا چہرہ آتنک سے فٹ پڑھنے کو تیار تھا کیا ہوا کورن نے پوچھا باہر وہاں کسی لڑکی کی لاش پڑی ہے کسی نے بڑے برے طریقے سے اس کو مار دیا ہے کین نے خود کو ایک کرسی میں دھس آتی ہوئے کہا اس کا پیٹ پھار ڈالا گیا ہے بہت بھیانک سین ہے کیا بکتے ہو اس نے کین کے نزدیک جا کر کہا سنا نہیں تم نے وہاں باہر ایک لڑکی کو مار ڈالا گیا ہے ہمیں پولیس کو خبر کرنی چاہیے کین کے کافتے ہاتھوں اور پسینے سے تر چہرے کو دیکھ کر کورین نے سب سے پہلے اس کو سکوچ کا ایک تگڑا پیک دیا جسے کین نے ایک سانس میں کھیچا اور گلاس ہاتھوں سے نکل کر نیچے کالین پر گر جانے دیا ایل کو ہل کے اس تگڑے ڈوز نے کچھ ٹھیک کیا خود کو سنبھالو کورین نے اس سے کہنا شروع کیا اس لاش سے تمہارا یا میرا کوئی سمبند نہیں تم اپنی بیوی کے پاس واپس چلے جاؤ میں اپنی کار تک نہیں پہنچ سکتا اس لاش کے نزدیک سے ہو کر گزرنا میرے بس کا کام نہیں تم دوسری طرف ساگر تٹکی رہا پکڑ لو بس وہ راستہ ذرا لمبا ہی تو ہے کہہ کر اس نے چادر اتاری اور سویمنگ سوٹ پہن کر بولی میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں کہ ان نے اپنی کلائی گھڑی پر نظر ڈالی پونے نو بج رہے تھے اب دیر ہو چکی ہے میں وقت رہتے فورٹ لارڈر ڈیل نہیں پہنچ سکتا اکل سے کام لو اپنی بیوی کو فون کر کے بولو کہ راستے میں تمہاری کار خراب ہو گئی ہے اور تم واپس گھر آ رہے ہو کورن نے نیچے کالی ان پر گرے گلاس کو اٹھا کر دوبارہ بھرا اور کین کو تھماتے ہوئے کہا کین نے وہ ڈرنگ کے ایک ہی سانس میں کھینچ لیا تب کورن نے جبرن اس کے ہاتھوں میں رسیور تھما دیا کین کچھ پل ہچکچاتا رہا آخر کار اس نے نمبر ڈائل کر دیا گھنٹی بجنے لگی تو اس نے کرشی کی پشت سے پیٹ ٹکا کر آنکھیں بند کر لی کچھ پل ہو بعد اس کے کانوں میں جیک کی آواز پڑی جیک کین نے کہا this is کین ہائے دوست کہاں فز گئے ہم سب تمہارا یہاں بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں سنو جیک میری کار خراب ہو گئی ہے اور میں یہی راستے میں گراج میں اسے ٹھیک کرانے میں لگا ہوں ارے کیا ہوا کر میں بھاگوائیں جانے کیا ہوا اچانک انجن بند ہو گیا اور پھر لاکھ کوششوں کے بعد بھی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوا آئیم سوری جیک یہ کیا بات ہوئی کین تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور موج میلے کے ایسے موقع پر تمہارا نہ ہونا جیک میں خود بہت چرمندہ ہوں پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ویل اگر یہاں موجود ہر آدمی نشے میں دھت نہ ہوتا تمہیں یقیناً کسی نہ کسی کو تمہ لانے کے لیے بھیج دیتا تم اس وقت کہاں ہو ہائیوے پر اور سنو جیک کار شاید جلدی ٹھیک ہو جائے تب میں سیدھے تمہارے پاس ہی پہنچوں گا جب آپ بیٹی کو بھی سمجھا دینا پلیز ہاں ہاں ضرور ویسی یہاں آتش بازی شروع ہونے والی ہے سو جتنا جلدی ہو سکے یہاں آجاؤ ہاں ٹھیک ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں اوکے کیکر جیک نے لائن ڈسکنیک کر دی کین نے ریسیور اپنی جگہ پر رکھا اور کورین کی طرف نگاہ ڈالی وہ لاش ہمیں پولس کو خبر کرنی چاہیے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کین کورین نے اونچی آواز میں کہا اگر اس معاملے میں پولس کا دکھل بنا تو وہ لوگ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ تم اپنی بیوی کے پاس نہ جا کر یہاں میرے پاس کیا کر رہے تھے تو میں کیا لگتا ہے تمہاری اس کہانی پر کوئی بھی یقین کرے گا کہ تم یہاں صرف علماری ٹھیک کرنے آئے تھے اور سب سے بڑی بات تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ میرا باپ کیا کرے گا جب اسے پتا چلے گا کہ تم اور میں یہاں اس کیبن میں اکیلے تھے میرا باپ بے وکوف ہے جو مجھے اب تک کماری سمجھتا ہے لیکن اتنا بڑا بے وکوف وہ پھر بھی نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں اس کیبن کی تنہائیوں میں ہم دونوں کیا کر رہے تھے اور اگر ایسا ہوا تو یقین جانو کین ہم دونوں مصیبت میں ہوں گے اس صورت میں تمہارے ہاتھ سے نوکری جائے گی اور میرے ہاتھ سے یہ کیبن لیکن کین نے کہنا چاہا نہیں کین یہ نہیں ہو سکتا تم یہ پولیس کا کھٹ راک چھوڑو اور اٹھو ہم دونوں یہاں سے ابھی نکل لیتے ہیں اس کوچ کے دو تگڑے پیک اب اپنا اثر دکھانے لگے تھے کین کو لگا کہ کورین کی بات صحیح ہے اور پولیس کے جھمیلے میں پڑتے ہی دس بکھیڑے کھڑے ہو جائیں گے اب چلو نا کورین نے سختی سے کہا کین اٹھ کھڑا ہوا دونوں کیبن کے باہر نکلے اور اسے لوک کیا ایک لمبا گھیرہ کارٹ کر ان کا ارادہ کار تک پہنچنے کا تھا اور اسی سلسلے میں جب وہ دونوں جھاڑیوں سے نکل کر ایک موڑ پر پہنچے اچانک دونوں کو بریک لگ گئے سامنے سے ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے چاند کی دودھیا روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اونچے قد کا پتلے دبلے جسم والا داڑی رکھے شخص تھا جس نے ایک پرانی گسی ہوئی جینس پہن رکھی تھی اور کندے پر جھولا لٹکا رکھا تھا کندے پر لمبے بالوں اور گھنی داڑی کی وجہ سے صرف آنکھوں اور لمبی ستواناک پر فوکس بن رہا تھا ہی دیر آنے والے نے کہا اپنے کو سمبودت ہوتا ہوا پا کر کین گھبرا گیا لیکن کورن نے مسکرا کر کہا ہائے کین کے شریر سے تھنڈا پسینہ چو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی مسکرایا پیڈلرز کریک کردھر ہے آنے والے نے پوچھا کین نے اندازہ لگایا کہ آگن تک کی عمر کوئی بیس سال تھی آگے قریب آدھا میل چل کر پیڈلرز کریک ہے کورن نے جواب دیا اور کین صحیح تاگے بڑھ گئی اگر اس نے ہمیں دوبارہ کئی بھی دیکھا تو پہچان لے گا کین نے فسی آواز میں کہا یہ نشیڑی خود کو تو پہچان نہیں سکتا ہمیں کیا پہچانے گا کورن نے ہکارت سے کہا کین نے پیچھے مل کر دیکھا دڑیل ابھی وہاں کھڑا تھا اور پیچھے انہیں ہی گھورے جا رہا تھا اگلے کچھ پل تک دونوں کی آنکھوں میں کونٹیکٹ بنا رہا اس کے بعد وہ پلٹ کر ہپی کالونی کی طرف بڑھ گیا جاؤ کورن نے کین سے کہا تمہاری کار ان چھاڑیوں کے اسپاس ہے ہم کین نے کہا تو کورن نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی ویسے وہ بولی وقت مزیدار گزرا نہیں کورن کی گرم باہوں سے صحرن محسوس کرتے کین نے اسے پیچھے دھکیل دیا آئندہ پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا ہو سارے مرد ایسا ہی کہتے ہیں وہ ہسی لیکن بھرنے کے بعد جام چھلکنے لگتا ہے کورن نے اپنے نرم ملائے منگلیوں سے کین کا گال سہلایا اور پھر مل کر بیچ کی طرف دوڑ گئی پیچھے کھڑا کین اسے جاتا دیکھتا رہا آس پاس ہی کہیں بھیانہ کلاش پڑی تھی اور وہ دونوں اس وجہ سے گم بھیر مسئبت میں تھے اس کی نوکری کو خطرہ تھا اس کا بیٹی کے ساتھ بے وفائی کرنا وعدہ خلافی کرنا ایک دوسری مسئبت کھڑی کر سکتا تھا آگے پیچھے پولیس کا اس معاملے میں دکھل بن کے رہنا تھا اور ایسے میں کورن کو سویمنگ کی پڑی تھی بیتے گزرے وقت کے مزیدار ہونے کی پڑی تھی واہ کیا لڑکی تھی کیا کمال کی لڑکی تھی موسیقی